السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کی عبادت اللہ ہی کے واسطے ہونا چاہیے حضرت شیح کبیر ابو الحسن شازلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں اس نائے سیاحت میں ایک بار ایک ٹیلہ پر سوار رہا تھا درندے آ کر میرے گرت گومتے رہے اور صبح تک میرے گرت بیٹے رہے میں نے جیسا کہ ان اس رات دیکھا تا پھر کبھی نہ پایا جب صبح ہوئی تو میرے جی میں کٹکا ہوا کہ مجھے انس بلہ کا کچھ کچھ مقام حاصل ہو گیا ہے میں ایک وادی میں اترا جہاں پرندے سفید پاؤں کے تھے میری آہر سنتے ہی سب کے سب اڑ گئے اس سے میرے دل پر روب چا گیا تو میں نے ایک قائل کی آواز سنی جو کہتا تھا کہ اے شخص کل تک تو تو درندوں سے انس کرتا تھا آج کیا ہو گیا ہے پرندوں سے ڈر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ کل تک تو ہماری طرف متوجہ تھا اور آج اپنے نفس کی طرف مائل ہے اور فرمایا کہ ایک بار میں اسی دن بوکا رہا میرے دل میں خطرہ گزرا کہ مجھے کچھ حصہ بزرگی کا مل گیا تو میں نے ایک عورت کو گار سے نکلتے دیکھا گویا اس کی صورت حسن میں آفتاب کی مثل تھی اور کہتی جاتی تھی کہ منحوس ہے منحوس ہے جو اسی روز بوکا رہ کر اللہ تعالیٰ پر اپنی عمل کا دباؤ ڈالنے لگا اور مجھ پر چھ مہنا گزر گئے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں چکا آپ بھی نے فرمایا کہ میں اپنے سفر میں کہتا تھا کہ الہی میں کب تیرا شکر گزار بندہ بنوں گا تو میں نے ایک قائل کو سنا کہتا تھا جب تُو اپنے سوائے کسی کو منام علی نہ جانے میں نے کہا الہی اپنی سوائے کسی کو منام علی کیوں کر نہ جانوں حالانکہ تُو نے انبیاء پر اور علماء پر اور بادشاہوں پر نعمت کی ہے تو سنا کہ وہ قائل کہہ رہا ہے کہ اگر انبیاء نہ ہوتے تو تجھے ہدایت نہ ہوتی اگر علماء نہ ہوتے تو اقتدار نہ کرتا اگر بادشاہ نہ ہوتے تو تجھے امن نہ ملتا یہ سب میری نعمت تجھ ہی پر ہے اور فرمایا کہ میں اور ایک میرا ساتھی دونوں ایک گار میں اصول اللہ کی ارادے سے جا رہے تھے تو ہم جی میں کہتے تھے کہ کل حاصل ہو جائے گا پرسو حاصل ہو جائے گا ہم پر ایک آدمی داخل ہوا اس کے چہرے پر حیت تھی ہم نے کہا تم کون ہے کہا عبد الملک ہم نے جانا کہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے کہا اس کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ کل فتح ہوگی پرسو فتح ہوگی یعنی اصول اللہ حاصل ہو جائے گا نہ ولایت ہے نہ فلا ہے اے نفس اللہ کی عبادت اللہ کے واسطے کر فرماتے ہیں کہ ہم ہشیار ہوئے سمجھ گئے کہ وہ کس لئے آئے تھے ہم نے توبہ و استغفار کی تو ہم پر کشائش ہو گئے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ